بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سید محمد یاسین حاشمی ایم ایم نیوز کے ساتھ شہر اقتدار سے حاضر خدمت ہے ناظرین اس وقت میں اسلام آباد کی مشہور و معروف ایکسپریکس ہائی وے پر موجود ہوں اس ٹال پر ہم نے دو دن پہلے ایک پروگرام کیا تھا چودہ اگست کے حوالے سے کہ سبز حلالی پرچم جو ہے ان کی دیکھیں ہر سو بہار ہے چودہ اگست جو ہے وہ یوم ازادی ہے اس کو منانے کے لیے لوگ جو ہے وہ اس وقت برپور تیاریاں کر چکے ہیں آج کا جو پروگرام ہے آج یہاں پر اسی اسٹال کے اوپر تقریباً اب سے کوئی گھنٹہ ڈیٹھ دو گھنٹے پہلے اسلام آباد کی مارڈرن وفاقی پولیس خانہ آبپارہ کے اہلکار آئے اور اس شخص جس کا نام خالد محمود ہے جو یہاں پر اپنے بہن بائیوں کے لیے اپنے والدین کے لیے حق حلال کی روزی کمارا ہے اس کو ڈرایا دمکایا حراسہ کیا اور جھنڈے جو ہیں وہ بغیر پیسوں سے لے جانے کی کوشش کی اور جب اس نے جھنڈے نہیں دیئے تو اسے سنگین نتائج کی دمکیاں دیتے ہوئے چلے گے اور کہا کہ ہم دبارہ آئیں گے اور تمہاری یہ ساری چیزیں یہاں سے اٹھا دیں گے ستم ضریفی یہ ہے کہ لاکڈاؤن کے بعد اب جب لوگوں کے کاروبار کھلنا شروع ہوئے ہیں تو عوام کو کیوں تنگ کیا جا رہا ہے یا تو حکومت اس طرح کے لوگوں کو ایسی جگہ جو ہے وہ سائٹ پہ دے دے جہاں پر یہ عزت سے اپنا کاروبار کر سکیں آج چھ اگست ہے چودہ اگست میں تقریباً آٹھ نو دن باقی ہے تو یہ لوگ اپنا رزق حق حلال کا رزق جو ہے وہ کمانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور ان لوگوں پر بھی پولیس اس طرح کا ظلم و جبر کرے تو یہ کچھ سمجھ سے باہر ہے جبکہ یہاں پہ اس وقت تمام سٹالز ہیں اور تھانا کچھ آئین کی حدود میں لگے ہیں کچھ تھانا آپارہ کی حدود میں لگے ہیں اور یہاں پر آنے والے جو ہیں وہ تھانا آپارہ کے حلکار ہیں خالد کیا ہوا سر سر یہاں پر پولیس والے آئے تھے اور ان لوگوں نے ہم سے کہا کہ میں جھنڈا دو ہم نے کہا کہ مالک نہیں ہے تو ہم جھنڈا نہیں دے سکتے ہم لوگ مزدور ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ جھنڈا دو ورنہ ہم لوگ یہاں سے اٹھا دیں گے تو ایک چھوٹا جھنڈہ تھا ہم نے وہ دی ہے انہوں نے کہا یہ نہیں لینا جھنڈہ لینا تو یہ بڑا لینا یہ جو پیچھے لگا ہوا ہے تو ہم نے کہا کہ یہ تو ہم نہیں دیں گے ہم نے کہا کہ اگر ہم نے یہ دے دیا تو مالک ہمیں باتیں سنائے گا تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جگہ مالک کے باپ کی ہے تو ہم نے کہا کہ سر دیکھیں ہم لوگ غریب آدمی ہم نہیں ایسا کر سکتے اس نے جنڈہ پکڑا تو سیدھا زمین پکڑا تو اس کے بعد جب میں نے وہ جنڈہ پکڑا اس کے ہاتھ میں جنڈہ تھا انہوں نے وہ مارنے کی کوشش کی یہ میں سیٹ پہ ہوگئے ہم تو جیسے میں نے وہ جنڈہ پکڑا انہوں نے زمین پہ پکڑا تو وہ پھر چلے گئے ہیں تو سر یہ واقعہ ہوا ہے کیا کہہ رہا جائیں گے افسرانے بالا کو کیا کہنا چاہیں گے سر ہم لوگ تو یہی کہنا چاہیں گے کہ سر ہم یہاں پہ تقریباً ابھی آٹھ دن اور ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں کرنے آئے ہیں ٹھیک ہے تو سر یہ پہلے کرونا کی وجہ سے سر ہم لوگ بہت ہی زیادہ تنگ تھے ابھی کرونا ختم ہوا ہے تو سر ہم لوگ کاروبار کرنا شروع ہوئے ہیں اور سر اس کے بعد سر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سر ہم غریبوں کے اپیلیں کہ سر ایسے آدمیوں کو پیار سے محبت سے سمجھایا جائے ہم لوگ سزا نہیں کسی کو دینا چاہتے ہیں ہم لوگ تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سر ہمیں بھی عزت سے رہنے دے سر ہم لوگ بھی پیار سے رہنا چاہتے ہیں تو سر یہ آپ کی مہربانی ہوگی اور یہ گزارش ہے ہم لوگ ہوگی جی ناظرین جیسا کہ خالد نے اپنی زبانی تمام واقعہ بتایا کہ ان اہلکاروں نے یہ فلیگ آف پاکستان زمین پر پٹھا جبکہ اس جھنڈے کی حرمت کے لیے ہم اپنی جانوں کا نظرانہ تک پیش کر سکتے ہیں یہ جھنڈا جو ہے یہ ہماری آن ہے شان ہے اسی جھنڈے کی سلامتی کے لیے پاک فورسز سمیت پاکستان کی تمام فورسز جو ہیں وہ دن رات اپنی جانوں تن نظرانہ پیش کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹیوں پر معمور ہیں لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ وفاقی پولیس کے اہلکاروں کا یہ رویہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ ایک مزدور کو آ کر اس کے ساتھ ظلم و زیادی کرنا اور اس سے مفت چیزیں مانگنا میں یہاں پر خصوصاً آئی جی اسلام آباد پولیس جو ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز خدارہ اس مزدور کو یہاں پر کام کرنے دیا جائے اور تھانا آپ پارا کہ جو اہلکار اس وقت گشت پر تھے ان کی انکواری کی جائے اور جھنڈا پٹکنے کی سزا دی جائے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس غریب انسان کو انصاف دلایا جائے اس کو کیوں حراسہ کیا گیا اور یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے ہم اب اس انتظار میں ہیں کہ آئی جی پولیس یا ایس ایس پی آپریشن یا ڈی آئی جی پولیس اب کیا اس معاملے میں کاروائی کرتے ہیں ہمیں اس کا انتظار رہے گا ناظرین یہ وہ حقائق تھے جو آج شہر اقتدار میں رونما ہوئے برائے راست آپ ہماری سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سید محمد یاسین حاشمی کو ایم ایم نیوز کے ساتھ شہر اقتدار سے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیارہ کیے اللہ آپ کا نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ